سہارا شاہی سرکار کیسے کیسے کو معاف کیا کتنی بلندیا تھا کہ مکہ فتے ہوا تو کچھ لوگوں کا نام تاریخ میں مکہ فتے کی تاریخ میں بلیک لشٹ میں تھا میرے رسول کا اعلان اور فرمان یہ تھا کہ ان لوگوں کا جن کا نام حضور دے رہے ہیں فہرست میں جہاں نظر آئے انہیں قتل کر دو حضور ان لوگوں سے اتنے ناراض تھے ان کے کام ہی حصے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جہاں نظر آئے قتل کر دو اُڈمے سے رسول اللہ کے صحابہ کی بلیک لشٹ میں ایک نام ایک حوشی گلام کا تھا جس کا نام وحشی تھا وحشی وحشی وہ انسان ہے جس نے میرے نبی کو سب سے زیادہ رولایا ہے سرکار اپنی زندگی میں سب سے زیادہ روئے ہیں تو وحشی کی وجہ سے کیوں اس لیے کہ وحشی نے میرے سرکار کے سب سے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا اور قتل کے بعد اسی پہ اقتفا نہیں کان کٹے نا کٹی ہوت کٹے زبان کٹی حتی کہ امیر حمزہ کا خوبصورت چہرہ پہچان میں بھی نہیں آتا تھا تو وحشی کا نام بلیک لشن میں تھا جان نظر آئے قتل کر دو وحشی کو کیونکہ وہ میرے چچا کا قاتل ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ رحمت اللی العالمین نے جس کے لیے قتل کا حکم دیا ہو اس کا جرم اور اس کے لیے ناراضگی کتنی ہوگی وحشی کو کسی نے بتایا وحشی مکہ فتح ہو گیا ہے تیرے بڑے بڑے مالک اور سردار کہلانے والے آج محمد کی آگے ہاتھ بان کر کے رحم و کرم کی بھیق مانگ رہے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ محمد نے کچھ لوگوں کی فہرست جاری کی ہے کچھ لوگوں کی نام جاری کیے ہیں کہ جہاں نظر آئے قتل کر دو ان میں سے ایک تیرا بھی نام ہے وحشی نے کہا اچھا میرا بھی نام ہے کیوں کہ تُو نے اس کے سب سے چہیتے چچا حمزہ کو قتل کیا ہے اس لیے آج وہ تیرے قتل کا حکم دے چکا ہے وحشی نے کہا اچھا میں نے محمد کو بہت دیکھا کہ وہ تو بڑا قریب ہے بڑا رحم کرنے والا ہے اگر اس نے میرے لیے قتل کا حکم دے ہی دیا ہے تو پھر کیوں نہ مجھے کوئی اور قتل کرے اس سے بہتر ہے کہ میں محمد کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں کیونکہ جتنا بڑا آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اس قاتل کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے یہ وحشی کی اپنی فکر تھی حالانکہ اسے پتا نہیں تھا کہ دنیا کا بطرین انسان وہ ہے جو یا نبی کو قتل کرتا ہے یا نبی جس کو قتل کرتے ہیں لیکن آج تک تو وحشی اب تک کہ میرے نبی کو نبی کی حصے سے نہیں مانتا ہے بلکہ مکہ کے ایک باشدے کی حصے سے مانتا ہے تو وحشی نے کہا اگر مجھے قتل کرے تو کوئی آن انسان کیوں مجھے محمد سردار ہی قتل کرے میں جا کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں آ کر کے وحشی کھڑا ہو گیا میرے سرکار نے پوچھا کون ہے تو وحشی نے کہا مئی وہ بدنصیب ہو جسے دنیا وحشی کہتی ہے کیوں آیا ہے سنا ہے کہ آپ نے میرے قتل کا حکم دیا اس لئے آیا ہوں کہ قتل ہونا ہے تو کیوں نہیں تمہارے سامنے ہی قتل ہو جاؤں میرے سرکار نے نظریں نیچھی کر لی وحشی نے کہا کیا حکم ہے میرے لئے میرے سرکار فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے توبہ کر لے مسلمان ہو جاؤں کیا رحمتیں تمام ہیں جو دامن میں اپنے بروں کو چھپا لے جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آکا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل جو دامن میں اپنے بروں کو چھپا لے جو دشمن کو سینے لگے جو دشمن کو بھی جو زکم کھا کر دشمن کو بھی سینے سے لگا لے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وہ سیاہ رنگ کا بظاہی خوبصورت نہیں ہے بظاہی بظاہی اس کا رنگ سیاہ ہے آنکھیں چھوٹی ہیں یہ اس نام سے پہلے کی بات ہے اور وہ سامنے کھڑا ہے قط کے اعتبار سے چھوٹا ہے لال لالا کے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہے کہتا ہے میرے لئے کیا حکم ہے آپ نے تو قطل کا حکم دیا ہے میرے رسول نے کہا توبہ کر لے کلمہ پڑھ لے وحشی نے جب یہ کرم دیکھا تو کہا کہ آپ جانتے ہیں میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے آپ جانتے ہیں نا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے میرے سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے کہا آپ کو معلوم ہے میں نے حمزہ کو قتل کیا ہے اپنے زمانے کے سب سے بہترین انسان کو اپنے خاندان میں عزت والے آدمی کو میں نے قتل کیا ہے جو آپ کے چچاؤں میں بہترین چچا تھا جو مکہ میں بہترین کہلاتا تھا جو عرب کا شیر اور بہدران عرب میں جس کا شمار ہوتا تھا میں نے اسے قتل کیا ہے تو میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا میرے رسول نے فرمایا ہاں وحشی اگر تُو نے کلمہ پڑھ کے توبہ کرنی تو اللہ معاف کر دے گا جب وحشی نے سنا قریب آ کر کہتا ہے میرے نبی کے کان میں اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا کس کے لئے چچا کے قاتل کیا ہے کون چچا جس کو نبی نے چچا نہیں ہمیشہ باپ کا درجہ دیا کون چچا جس کے شہادت پر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر دویا تھا سرکار علیہ السلام کی طرح روئے تھے کہ آنسووں سے داڑی تر ہو گئی تھی وہ چچا جس کا جنازہ کاندے پر اٹھا کر حضور علیہ السلام یوں روتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ماں کے جنازے پر بھی اتنے آنسو نہ بہائے تھے جتنے آنسو چچا حمزہ کے جنازے پر کیونکہ وہ چچا تھا جو ہمیشہ دیوار بن کر کھڑا رہتا تھا جس کے نام سے بہدرانِ عرب کھاپتے تھے جب اس چچا کو شہید کیا گیا نا تو اس وقت حضور کو اپنے سارے غم یاد آئے تھے آج وہی چچا کا قاتل سامنے کھڑا تھا ایک طرف چچا کی شہادت تھی دوسری طرف توبہ کا کھلا ہوا دروازہ تھا وحشی کہتا ہے اگر میرے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرے نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کر دے گا پھر وحشی نے کہا اگر معاف نہیں کیا تو میرے نبی کے جملے یہ تھے وحشی توبہ کر لے کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے ضرور معاف کرے گا اور سن اگر تیری توبہ کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دل میں ایک سجدہ کروں گا جو سجدہ پوری امت کی بخشش کے لئے ہوگا اور اگر تجھے معاف نہیں کیا تو وحشی تنہا تیرے لیے دوسرا سجدہ کروں گا تنہا تیرے لیے دوسرا سجدہ کروں گا اور اس وقت تک سجدے کو سر سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تیری بخشش کا اعلان نہ کر دے وحشی قدموں میں پڑھا تھا اور بار بار کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے قدموں پہ لوٹتا تھا اور پلٹتا تھا اور پھر کہتا تھا لوگو کلمہ پڑھ لو میں نے ان سے زیادہ قریب کسی کو نہیں دیکھا میں نے ان سے زیادہ رحیم کسی کو نہیں دیکھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جب میرے نبی کا دریائے کرم قاتلے حمزہ کے لئے بھی اس طرح جوش پر ہے تو پھر ہمارے لئے کیوں نہیں کرم ہوگا ہم نے تو نبی کے کسی رشتے دار کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا ہے اسی لئے امام اہل سنت کہتے ہیں اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا اے شاہ علی خبر للہ علی خبر میری للہ علی خبر اور پھر ان کے بھائی کہتے ہیں دھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپائی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو میں امید کرتا ہوں آج یہ روایت سن کر تاریخ کا یہ واقعہ سن کر ہم سب سچے دل سے توبہ کریں گے یارو بس رات کی آخری پہر میں کسی رات اٹھ کر دو رکت صلاة تو توبہ پڑھ لو آنسو بہا کر معافی مانگ لو یا اسی محفل میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ اللہ پاک مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے پہلے اللہ مجھے معاف کر دے میرے جرائم معاف کر دے آپ سب کے ہمارے ماں باپ کے اللہ تُو کریم ہے تُو رحیم ہے مولا ہم جیسے کروڑوں کو تُو بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں ہم جیسے مجرموں کو تُو آگ میں ڈال دے عذاب دے تیرا کوئی فائدہ نہیں مولا جب ہمارے عذاب پر تیرا کوئی فائدہ نہیں ہماری بخشش پر تیرا کوئی نقصان نہیں تو تجھے واسطہ پنجتن کا ہم سب کو بخش دے اللہ ہمارے جوانوں کو معاف کر دے اللہ ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی جوانی دے دے اللہ ہمارے جوانوں کو محمد بن قاسد کی گیرد دے دے مولا اب ہمیں راتوں کو گناہ کے لیے جگنا نہیں بلکہ تیرے لیے جگنا نصیب کر دے مولا ہماری نگاہوں میں حیاء دے دے ہمارے دامن کو پارسائی دے دے ہمیں سوز و ساز دے دے ہمیں تیری معرفت دے دے ہمیں تیرے لیے رونہ نصیب کر دے مولا ہماری آنکھوں میں آسووں کی اتنے سمندر دے دے جو ہر وقت تیرے لیے رما دوا رہے اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہمیں دیکھ کر لوگ صحابہ کی خشیت کو یاد کریں ہمیں دیکھ کر لوگ بزرگوں کی خشیت کو یاد کریں مولا ہم سب کو بخش دے استغفراللہ 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 ربی انہا ربی لغفور الرحیم سب مل کر میرے ساتھ بڑھنے استغفراللہ ربی من کلی ذنبیو وَأَطُوبُ إِلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے حمزہ کے قاتل کے لیے کہا تھا وحشی توبہ کر لے اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تیرے لیے سجدہ کروں گا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا آقا وحشی سے اس کیے ہوئے وعدے کا واسطہ سرکار ہم نے بھی توبہ کی آقا ہمیں بھی اپنے کرم کے دامن میں جگہ عطا فرمائیں صل اللہ تعالیٰ محمد و علی وآسان بھی اجمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ